اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے یا امریکہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے یا ہم پہ زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے تو یہ آئی ایم ایف کے کرزیں ہمیں نہ ملیں ورلڈ بینک کے کرزیں ہمیں نہ ملیں ہمیں جو ہے ایف ای ٹی ایف میں گری سے بلیک میں جو ہے ٹرانسر کر دیا جائے جی ایس پی پلس جو ہے وہ فسیلٹی ہمیں مہیا نہ کی جائے یہ سارے کے سارے سورسز جو ہیں جو ہمیں اس وقت زندہ رکھ رہے ہیں فنینچلی اکنومکلی وہ سارے کے سارے فورن سورسز ہیں ہمارے لوکل سورسز جو ہے وہ آلمسٹ ڈرائی اپ ہو چکے ہوئے ہیں تو اگر یہ ساری فسیلٹیز وہاں ابھی موجود ہیں امریکہ نے کٹ آف نہیں کی تو اس سے کوئی دشمنی کی امریکی دشمنی کی کوئی شہادت نہیں ملتی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی وائے طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے وہ جو ہے کر سکتی ہے امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفکلٹیز کر سکتا ہے کہ میں سمجھتوں کو ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پیسے نہ رہے ہیں اور لڑی یہ جو ہماشی معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں یہ سارے وینٹی لیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈریپس لگی ہوئے ہیں یہ وینٹی لیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں تعلقات ان کے ساتھ ضرور رکھنے چاہیے خود نصاری کی طرف ضرور سفر کرنا چاہیے لیکن اس وقت اس چیز کو اس شاسی مقاصد سے مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا جو ہے اس شخص کا جو ہے یہ یہ شخص اس طرح پاکستان کے وجود کے لیے ہماری معیشت کے لیے عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی اٹینسن ڈائیورٹ کر رہا ہے ان کی توجہ جو ہے دوسری ایشوز کی طرف مبزول کر رہا ہے تو یہ خطرناک ہو چکا ہے وہ احمد عدیم قاسمی کا شہر ہے کہ ظالموں کی عجب منطق ہے کہ آسمانوں سے وبال آتے ہیں اپنے اعمال کا سارا بوجھ اللہ پر ڈال آتے ہیں پاکستان کی محبت نہیں جا گی ان کے لیے یہ اپنی کرسی کی محبت جا گی ہے جو ڈول رہی ہے اس وقت